رحمد و نسلی و نسلیم آلہ رسولین نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں ڈپریشن سے نجات کا پریشانیوں سے رنج و غم سے چھٹکارے کا ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرین اس سے پہلے کی عمل اور اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بڈن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شباجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے ڈپریشن سے نجات کا پریشانیوں سے رنج و غم سے چھٹکارے کا ایک خوبصورت عمل قرآنی عمل یہ عمل قرآن سے ہے اللہ کے پاک کلام سے ہے یہ دلوں کو تسکین دیتا ہے اور دماغ کو بھی تازگی بخشتا ہے آپ کسی پریشانی میں مبترہ ہیں رنج و غم کی کیفیت ہے ڈپریشن کی وجہ سے معمولات زندگی موطل ہو چکے ہیں مفلوج ہو چکے ہیں تو اس کے لیے سورہ عنقبوت بہتی مفید ہے انشاءاللہ اس سے ڈپریشن پریشانی رنج و غم ختم ہو جائے گا کیفیت جو پریشانی کی کیفیت ہے رنج و غم کی کنڈیشن ہے ڈپریشن کی حالت میں معمولات زندگی چھوڑ چکے ہیں انشاءاللہ یہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی ان کیفیت سے چھٹکارہ ملے گا کرنا کیا ہے سورہ عنقبوت کو بسم اللہ کے ساتھ لکھیں زافران اور ارکِ گلاب کے ساتھ لکھ کر پانی سے دھولیں پھر وہ پانی پی لیں آپ نے لکھنا چینی کی پلیٹ پہ ہے یا پھر کاغذ پہ چینی کی پلیٹ پہ لکھیں یا پھر کاغذ پہ لکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ پانی پہ دم کریں سورہ عنقبوت ایک دفعہ پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پی لیں روزانہ کی بنیاد پہ نیا پانی دم کریں جب تک یہ کیفیت ختم نہ ہو ڈپریشن کی پریشانی کی رنج و غم ختم نہ ہو اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں خود نہیں پڑھ سکتے کسی اور سے پانی دم کروالیں انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات ملے گی رنج و غم سے چھٹکارہ ملے گا ڈپریشن ختم ہو جائے گی آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حلی کے بال